اسلام علیکم ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شہر شہر سامہ اور میں ہوں آپ کی میزبان مایا علی اس ٹم ہم لوگ موجود ہیں ہسپٹل مرید کے میں اور یہاں پہ ہم لوگ کیوں موجود ہیں آپ لوگ بھی آپ کو میں بتاؤں گی تھوڑی دیر تک اور اب بھی آپ لوگ جو میرے پیچھے کافی لوگ جو دیکھ رہے ہیں یہ بزرگ خواتین ہیں آدمی بھی ہیں لوگ بھی ہیں انہوں نے ہمیں یہاں پہ اپڈیکشن دیکھے ایمیل کر کے یہاں پہ بھولایا ایک مسئلہ کے لیے مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو ہسپٹل ہے یہاں پہ آنے کے بعد ہمیں پتا چلا ہے کہ امرجنسی میں ہم لوگ موجود ہیں یہاں پہ تالے لگے ہیں اس ٹائم میرا خیال ہے کہ ساڑھے دس کا ٹائم ہے ابھی اور یہاں پہ نہ آپ کو کوئی ریسپشن پہ کوئی نظر آئے گا بیٹھا ہوا شخص نہ کوئی ڈاکٹر ہے یہاں پہ کوئی عملہ یہاں پہ نظر نہیں آرہا جو لوگ یہاں پہ آرہے ہیں اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اپنا علاج کروانے کے لیے وہ یہاں پہ صرف ڈاکٹروں کو دکھانے کے لیے آرہے ہیں لیکن یہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہی نہیں ہیں ابھی میں آپ کو لے کر جاؤں گی یہاں پہ کچھ ایسے دروازیں جن کو تالہ لگاو ہے شاید وہ یہاں کے ضروری دروازیں ہیں ان کو کھولنا ضروری ہے یہ دیکھیں یہاں پہ تالہ لگاو ہے اور شاید یہاں پہ میڈیسنز میں ملتی ہیں یہاں پہ یہ تالہ لگاو ہے یہاں پہ کیا ہے کیا ہے اس کے اندر یہاں پہ کوئی ضروری بات ہے ہسپیٹل ہے جہاں پہ مریضوں کے لیے کوئی ضروری مشینری ہوگی چیکنگ کے لیے لیکن دیکھیں کہ تعلی لگے وہاں روزانہ لگے جاتے ہیں بہت بل صحیح اچھا انہوں نے کہا کہ اوپیسلی یہاں پہ ایک ہسپیٹل ہے یہاں کا ہر دروازہ جو ہے وہ امکورٹنٹ ہے یہاں کے مریضوں کے لیے کہیں پہ ایکسرکی مشینز ہے تو کہیں پہ دوسری مشینز ہے لیکن انہوں نے یہاں پہ تعلی لگے آپ کو پہلے میں دو دروازے دکھا چکنی تیسرا دروازہ ہے جہاں پہ تعلی لگا ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور دروازہ آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ بھی تعلی لگا ہے یہ واحد ہسپیٹل مجھے نظر آ رہا ہے جہاں پہ ساڑھے دس بجے صبح کے ساڑھے دس بجے یہاں پہ چار دروازوں کو تعلی لگا ہے عملہ یہاں پہ غائب ہے مریض یہاں پہ موجود ہیں لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو اپنا علاج کروانے کے لیے آئے ہیں اب ہم لوگ ریسپشن پہ جائیں گے یہ اس ہسپیٹل کا ریسپشن ہے جہاں پہ آکے بیٹھتے ہیں لوگ یہاں پہ آکے مریض پوچھتے ہیں کہ جی کون سی وارڈ ہے کہاں جا لیں کون سا دکٹر ہے کون سی جگہ پہ بیٹھا ہے کس کی کیا شیفت ہے لیکن یہاں پہ وہ لوگ ہی موجود نہیں ہیں جو ان مریضوں کو بتائیں یہاں پہ سمجھائیں کہ یہاں پہ کا جانا ہے امہ اچھا یہاں پہ ایک امہ ہمیں نظر آئی ہے جو بچاری شاہ چل بھی نہیں پاری صحیحی طرح سے امہ کس وجہ سے آئے ہو میں پتر ویکھنے آسکرالو آنا سے دینا باتی کو نہیں ہے گی نا پیسے میرے کل کوئی نہیں ہے گی میں نے کبتنی نہیں نہیں آنے صبح کتنے وجہ سے آئے ہیں میں جدو بچے چوردے نہیں پڑنوالے وہ دوکی آئی ہیں اس وقت کے آئی ہیں یہاں پہ کوئی بھی ڈاکٹر موجود نہیں ہے میں نے بھی کیا صبح سے آئی ہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا کوئی بتا بھی نہیں رہا آپ کو نہیں دی میں وہ نہیں آئی ہیں ہر اچھکے تو اتر کے پارے پاس سے آئی ہیں ابھی آپ لوگ دیکھو کہ یہ بچاری امہ جو صبح سے آئی ہیں جن کے گھر میں کوئی نہیں ہے وہ کودھ اکیلی آئی ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد ان کو امیوسی کا سامنا کرنا پڑے آپ یہاں پہ کس لئے آئی ہیں دوکٹر کہہ رہی ہیں ویسے کوئی آئی ہیں ہم گیا گیا ہونا کہ آپ امرجنسی جو ہونسان پدہ لڑا کیلے ہیں کھی امرجنسی کدھی اوز کمبرجtے گیا پھر انہا ہدا پہ جاے ایدھر بھی بھی کوئی بچے کوئی آئی ہے بچے کوئی آئی ہیں امرجنسی میں بھی آپ کو کوئی آئی نظر نہیں آرہا جو ان کو شاید پرسٹ دے سکے یہاں تک کہ یہاں پہ جو دروازے ہیں ان کو بھی تالہ لگاو ہے اب ہم لوگ جائیں گے وارڈ میں جہاں پہ مجھے خالی بیڈ نظر آئے ہیں کوئی پیشنٹ وہاں پہ ایڈمنٹ نہیں ہو رہا ایک شکن جی ایسا لگتا ہے کہ اس وارڈ میں کوئی صدیوں سے کوئی کتے سالوں سے یہاں پہ نہیں آیا بیڈ یہاں پہ لگے ہیں آپ لوگ خود دیکھو کہ خالی بیڈ ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ پاک ہوا ہے کوئی مریض یہاں پہ نہیں ہے مریضوں کے لئے ہاسپٹل بنے لیکن جب یہاں پہ مریض ہی نہیں آرہے بلکہ مریض بچارے باہر بیٹھے ہیں کتنی مشکل میں یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ آپ لوگ دیکھو ان بیڈز کا حال سب سے زیادہ مشکل اس ہاسپٹل میں یہ ہے کہ یہاں پہ سیزیرین کی کوئی کوئی پراپر کوئی حال نہیں ہے یہاں پہ غریب لوگ آتے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ پرائیوٹ ہاسپٹل میں آئیں اور اس کے بعد کچھ لوگ آف ہور نہیں کر سکتے یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انتیزیا نہیں ہے اس کا سیزیرین کروائیں آپ کا کیا ہے اپنے دادا ابو کی میڈیسن لینے آئے تھے یہ انہوں نے میڈیسن دیئے جو اکسپیر ہو چکی ہیں اچھا اکسپیری ڈیٹ اس کی ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں جو دارس ہاب نے یہ پرسوں کی بات ہے جب آئے تھے میں اپنے دادا خوصہ یہ انہوں نے اکسپیر میڈیسن دیئے گی دارس ہاب سے اپنے جو مسئل کے گریڈیونٹ سے دیں انہوں نے یہ تو اکسپیری ہو چکے ہیں اچھا یہ آپ ان سے پرسوں لے کے گئے ہو تو یہ خرید کے گھر لے کے گئے ہو تب آپ کو پتا چلے اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ نے ان سے لی تھی انہوں نے لکھ کے دی تھی اچھا تو یہ اکسپیر ہے اچھا ناظرین میں بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی ڈیٹ اگر آپ کو نظر آ رہی ہو یہ یہاں پہ اکسپیری ریٹ ہے ایک بارہ اور یہ اکسپیر ہو چکے اچھا کب آپ نے لی تھی یہ یہ پرسوں لی تھی پرسوں آپ کو ملی تھی کس ڈاکٹر نے دی تھی آپ کو ڈاکٹر کا نام کا تو نہیں مجھے پتا آپ کو جو بھی دوائی دے دیتا ہے اچھا کی گئے پھر اپنے گھر جا کے دیکھائی اس کے بعد اب دوبارہ ڈاکٹر کے پاس آئے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس آیا تھا ڈاکٹر وہاں پہ نہیں موجود ہی نہیں نا ڈاکٹر مصلاب اس نے اکسپیری دے دی اور اس کے بعد اکسپیری دوائیوں کی ہی وجہ سے کتنے ایسے مریض تھے جو اپنی زندگی سے ہاں دو بیٹے ہیں اور شاید کتنے ایسے ہیں جو زندگی اور موت سے لیڑے ہیں اس ٹائم اور اگر یہی کام یہاں پہ بھی ہو رہے ہیں تو یہاں کے مریضوں کا کون دیکھے گا یہاں پر اکثر تر سیٹے جو ہے نا وہ ڈاکٹر کی وہ خالی ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ پتہ نہیں یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ ہمیں یہ ریکوائر ہے ڈینٹل سرجن نہیں یہاں پہ ڈینٹل سرجن کی جگہ پہ کوئی کمپورٹر بیٹ کے کام کر رہے ہیں ڈاکٹر بن کے آئی سرجن دیکھنے کمرا خالی ہے مشینری ان کے پاس لاکھوں روپے کی بڑی ہوئی ہے کرون روپے کی بڑی ہے اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے چلانے والا کوئی نہیں آپ لیبارٹی میں جا کے دیکھیں یہ پچھلی دنوں میں ڈونیٹ ہوئی ہے جب یہ ڈینگی کا سرسل سرسل تھا ڈینگی وارڈ کو تعلیل گیا ہوتے تھے اور ڈینگی کے جو پیشنٹ تھے ان کو ریفر کر دیا تھا ڈی ایش کیوں میں اور کئی لوگ یہ ڈینگی کے جو پیشنٹ یہاں پر فوت ہوئے ڈینگی کی وجہ سے ان کی تعداد 20 سے 25 تھی یہاں پر مریض کے میں صرف اس وجہ سے یہ مریض آتے تھے تڑپ تڑپ کے پچارے مر کے چلے جاتے تھے تھی بلیڈنگ ہوتی تھی ان کو کیا کیا حال ہوتا تھا ان کا ان کے باس مشینری پڑی ہوئی ہے صرف یہ ہے کہ اس کو انسٹرال نہیں کروایا انہوں نے چلوایا نہیں ہے سر سر زیادتی ہو دی ہے یہ قدیب آبام کے ساتھ اچھا یہاں پر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پر آئیویٹ کلیننگ پر آجے ہیں جہاں پر لیڈیز ہیں یہاں پر دیکھیں مجالورکل بیک ساتھ پر انتا ہسپیٹل ہے یہاں پر آپ کو علاج نہیں کرتے پر آئیویٹ کلیننگ کا کہتے ہیں لیکن اس کے بعد جب آپ ان کی کلیننگ چلے جاتے ہیں وہاں علاج کرتے ہیں پر آئیویٹ کلیننگ چیک اپ کی اس کے بعد میڈیسن پر آئیویٹ لینی پڑتے ہیں یہاں پر تو گورنمنٹ کی میڈیسن ہے یہاں پر چل جاتا ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں پر ایمرجنسی ڈاکٹرز کے جیروں میں اور وہاں پر ابھی ہمیں پتہ چلیں لوگوں کے ہی تھوٹ کے وہ خالی پڑے ہیں یارہ بزنے والے ہیں چاڑے یارہ وہاں پر کوئی بھی ڈاکٹر موجود ہی نہیں ہے آپ بھائی یہاں پر کیا کرتے ہیں میں ڈسپینسر ڈسپینسر آپ اور یہاں پر کتی دن ان لوگوں نے کہا کہ آپ ابھی ہی آئے ہو یہاں پر آئیویٹ نہیں ہے آپ کے جگہ گونسی ہے اسے یہ بتائیں یہی ساتھ ڈاکٹر کے کام کرنا جو کہتے ہیں آٹھر ہوں داکٹر جو بھی کرتے رہے گا آپ اس کے ساتھ کرتے رہیں گے آپ آٹھوائی تو نہیں ہیں آپ تو ڈسپینسر ہیں آپ کی ڈسپینسری میں ڈیوٹی ہو نیچے آپ تو آٹھوائی کا کام کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر ہے انہوں نے کافی دوا دوای لکھے دیئے بزاعتے خود میں خود آئے ہوں انہوں نے مجھے دوای لکھے دیئے اچھا یہ ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لکھے دیئے دوای یہاں پہ اور یہ ڈسپینسر ہے یہ انسان یہاں پہ جو خود لوگوں کو دوایاں لکھے دے رہے ہیں اچھا ایک سیکنڈ جی ایم بی بی ایس کام اور سویپر جو ہیں وہ میڈیسن ایڈوائز کرتے ہیں یہ شرف آسل ہے ہماری تو سیل اڈکوارٹر آپ کو کتنا بجے گھٹ آئے میں سبانے کا سوڑی آٹھ بجے کیا نام ہے آپ کا ڈاکٹر ناصر میری ایک بات ہونے اس میں امرجنسی میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس اگر کوئی ایسٹ امریکہ پیشٹ آتا ہے مثلا اس کو جو ہے وہ سانس کی پرابلم ہے تو اس کو ہم نیوبلایز کرواتے ہیں نیوبلایزر ہمارے پاس موجود ہے ان سے یہ بات بوچیں کہ ان کے بات کوئی زیریلی چیز کو کاٹتی ہے سام بچھو غیرہ کاٹتا ہے اس کے لیے ان کے بات کوئی دوایی ہے ان کے بات اس چیز کی بھی کوئی دوایی نہیں ہے اور دوسری بات کوئی ایکسڈن والا جیٹی روڈ ہے روزان میں آکے کہ ہم از کم پچیس تیس آت سے ہوتے ہیں ان کے بات اس کے لیے ٹیٹنس کا ٹیگہ تک نہیں ہے انجیکشن نہیں ہے ابھی ان لوگوں نے جو آپ سے سوال کیا جیٹی روڈ یہاں پہ ایکسڈن یہاں پہ بے انتہا ہوتے ہوں گے وہ لوگ آتے ہوں گے آپ کے پاس آپ کے پاس کوئی ٹیٹنس کے انجیکشن بینولا کچھ کارٹن ہے جس کے آپ اس کو فرسٹڈ کر سکتے ہو مرگنسی میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس آویلیبل ہیں آجا کہاں پڑی ہے اس ٹیم کا مدر سٹور میں یہ سٹور روم ہے جن کا آجا ابھی ہم لوگ یہاں پہ مرگنسی روم میں ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور روم ہے جو مجھے نہیں سمجھا رہا کہ وہاں پہ کیا ہے کیا نہیں تو وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ اس روم میں ایسا کیا ہے جو بند تھا ابھی آپ لوگ دیکھو کہ یہاں پہ ایک ادت بائک کھڑی ہے یہ بائک کس کی ہے ہو سکتا ہے اس ڈاکٹر کی ہو سکتا ہے اس نے یہاں پہ ویسے ہی ہے اس کو پارکنگ سمجھ کے لگا دیا ہو آجا یہاں پہ جو بائک کھڑی ہے اور یہ کمرا میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ یہاں پہ کیوں ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ ہم انہی سے پوچھتے ہیں یہاں پہ جا کے کہ یہ بائک یہاں پہ کیوں کھڑی کی گئی ہے اس 2 سچے سکتا ہے جیسے میں کہہ کہ یہاں پہ میٹییسنز کے لیے ہونا چاہیے لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں اچھا یہ کوئی انجیکشنز اندر دو سے تین پڑھے ہیں دی فریزر میں اور اس کو اچھا جی ٹو سے لے کے ایٹ سنٹی گریٹ تک یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ ہے کہ اس فریزر میں اس کولنگ میں رکھنی چاہیے لیکن یہاں پہ لائٹ ہی نہیں آرہی اور اگر آپ دوائی دیکھو تو اس کو ہلا کے بتا چلے کہ یہ خراب نہیں ہے سنینے ایک سپاری ریٹ ابھی نہیں ہے اس کی صرف دو سے تین اس اتنے بڑے دی فریزر میں رکھے لائٹ کا ایشو یہاں پہ جو لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ جی یہاں پہ جنریٹر کا یہاں پہ سسٹم ہے لیکن وہ وہ جنریٹرز اور نہیں کرتے جو پیٹرل کے پیسے یہاں پہ جنریٹر کے ڈیزل کے ملتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں وہ آپس میں بان لیتے ہیں بان لیتے ہیں لوگ سب رکھ ڈسپینسر اس سے پہلے جو کلڑک تھا اس کے اوپر کیس بھی ہے وہ بھگا ہو ہے اس نے کروڑ پہ کی کرپشن کی ہے اس سے پہلے جو ایمیس تھا اس کے اوپر بھی کرپشن کا کیس ہے مطلب عاجے دیکھیں ڈاکٹرز آتے ہیں ان پہ کیسی سے ہی چھکہ رہتے ہیں اس سے پہلے جو ایمیس تھا اس نے بھی کرپشن کی ہے اس کے اوپر بھی کرپشن کا کیس ہے دو سے دہ تین کروڑے کا کیس ہے اور وہ ایسٹ بھی ہوا ہے لیکن اب وہ ان ٹیوٹی ہے اچھا ان پہ ایک ڈاکٹر ہے جس پہ پہ کرojہ ہے جو جیل بھی ہویا اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے آ گیا ہے اور آن ڈیوٹی اسی ہاؤسپیٹل میں وہ ہے اس ہاؤسپیٹل میں پہلے تھا اب وہ چنیور چنیور چلا گیا ہے وہاں پہ گیا اچھا ہم اس ایمجنسی جو ڈاکٹرز کے روم ہے یہاں سے باہر نگلتے ہیں اور باہر کے حالات آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں اب یہ جو ڈسپینسر تھا یہ پہلے ڈاکٹر کے پاس وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور جب جیسے ہم لوگ اس جگہ پہ آئے ہیں تو یہ شخص یہاں پہ آگیا اچھا اب آپ یہاں پہ آگئے ہو ادھر ادھر سے جو لکھنا ہے وہ پرچی لے کے آئے ہیں پرچی کہاں پرچی لے کے آئے ہیں یہ پیشنٹ ہے اچھا یہ پیشنٹ ہے جس کو ڈاکٹر نے ابھی بلکل میں وہی بات کرنے لگی ہوں کہ یہ آنکھوں کی مریضہ ہیں اچھا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کرنے آئی ہیں آپ تو خود ان کو لے کے آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ادھر کے لینے میں کہاں انجیکشن لگا نہیں ہے یہ ایک ڈسپینسر ہے جس کو پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں اور جو چیز ڈاکٹر کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ ایک ڈسپینسر کے پاس یہاں پہ ہے یہ ایک نرس یہاں پہ کھڑی ہیں اور یہاں پہ میرے خیال ہے کہ ابھی انہوں نے فوراں سے پہلے یہ چادریں وغیرہ یہاں پہ بچھائی ہیں اچھا جی ابھی آپ لوگ دیکھو کہ جو میرے ہاتھ میں میڈیسن ہے اس کی ایک سپائری ڈیٹ جو ہے وہ جنوری 2012 ہے یہ کب آئیتی دوائیاں یہ ریسنٹ سٹور میں دو سال سے پڑی ہیں دو سال سے دوائیاں پڑی ہیں اچھا یہ جو مزے کی بات یہاں پہ آئی ہے یہ دوائی کی دوائی اپنے کب لیتی یہ سٹور والے کو پتہ آگا نا اب آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے سپینسر ہیں یہاں پہ دوائیاں نہیں یہاں پہ دوائیاں رکھتے ہیں یہ تو وہ سب سٹور کا انچاری جو رکھتا ہے اب یہ اپنی ذمہ داری سے مکریاں یہ بات یہ دوائی جو ہے جو آپ کو نظر آرہی ہیں یہاں پہ کتنی تعداد میں یہ دو ہزار دس کی ہے ایکسپائر ہو چکی ہے اس کا ایکسپائر ہوئے بھی دو سال ہو گئے ہیں اچھا یہ مجھے یہ بتائیں ان دوائیوں کے بارے میں یہ دوائییں جو انجیسنان جس حال میں پڑی ہیں یہاں پہ یہ یوز نہیں ہوتی یہاں پہ ہوتی ہیں جوز ہوتی ہیں کیوں نہیں یہ دوائیوں کا بھی حساب دیکھیں کس طرح سے یہ پڑی ہیں اچھا چی اب ہم لوگ یہ آتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ انجیکشنز بھی پڑے ہیں اور یہ چیز اگر آپ لوگ یہ دیکھو یہ کیا ادھر آؤ یہ کیا چیز ہے ایمبو بیگ ایمبو بیگ کس لیے ہوگتا ہے سانس کے لیے سانس کے لیے اس کی حالہ دیکھ رہے ہو مرتے بندے کو لگانا آتا ہے مرتے بندے کو لگانا آتا ہے مرتے بندے کو لگانا آتا ہے تو اگر مار دو مطلب ایسی مار دو گر اس کے چانسے زندہ رہنے کی یہ حالت آپ لوگ دیکھو اس کی اس قدر خراب ہے کہ مریض تو ہم لوگ جو صحیح مند آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ بھی نہیں لگا سکتے تو مریض کے پاس تو لے جانا آتا ہے ایسی خطرے سے خالی نہیں ہے اور آپ کا کہنا ہے کہ یہ مرتے بندے کو لگا دو تو بجے وہ ابھی ہم لوگ باہر جاتے ہیں جب باہر ابھی ڈاکٹر اندر بیٹھے ہوئے تو جو کہہ رہے تھے میں ڈاکٹر ہوں لیکن ہمارے جانے کے فوراں بعد وہ باہر دھوپ سکنے چلے گئے ہیں موسیقی موسیقی